السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو موجزات اللہ پاک کی نشانیاں ہیں بے شک اللہ نے اکل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں اور بے شک اللہ پاک کی پیدا کردہ ہر شہے میں اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے ایسے ہی موجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام پکارنے لگا اور یہ بے شک اللہ پاک کا بہت بڑا موجزہ ہے دوستو یہ موجزہ کہاں پیش آیا ہے کس ملک اور کس شہر کا یہ واقعہ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں دوستو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرا جریج والا بچہ یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا اس نے ایک عبادت کھانا بنایا اور اسی میں رہتا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا اے جریج تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا اس کی ماں باپس چلی گئی اور پھر جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی اور پکارا اے جریج تو وہ کہنے لگا اے اللہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اب میں کیا کروں آخر کار وہ نماز میں ہی لگا رہا اور اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے پکار لگائی اے جریج تو وہ کہنے لگا یا رب ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز بارہ حال وہ اپنی نماز میں مشغول رہا تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک بفات نہ دینا جب تک کہ یہ فاہشہ عورتوں کا موہو نہ دیکھ لے یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچہ ہونے لگا اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت رہتی تھی جس کی خوبصورتی بہت ہی اندہ تھی یعنی دنیا اس کی مثال دیتی تھی وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں پھر وہ عورت جریج کے سامنے آئی لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی آخر کار وہ اس چارواہے کے پاس گئی جو جریج کے عبادت کھانے میں آیا کرتا تھا اور اس عورت نے اس چارواہے سے زنا کروایا جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے اور جریج نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت کھانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے تو جریج بولا کہ تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو بھی جنم دیا ہے جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے تو لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لے کر آئے وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا تو جریج نے کہا ذرا مجھے چھوڑوں میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ پر ہلکا سا کچھوکا لگایا یعنی ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے وہ بولا کہ فلا چارواحہ میرا باپ ہے جسے سنکا لوگ جریج کی طرف دوڑ پڑے اس کو چومنے لگے بوسہ دینے لگے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے ہم تیرا عبادت کھانا سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں وہ بولا نہیں ویسا ہی مٹی سے بنا دو جیسا پہلے تھا تو لوگوں نے بنا دیا تیسرا بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت ہی عمدہ جانور پر ایک خوبصورت سوار گزرا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے یہ سنتے ہی دودھ پیتے بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ بچہ اس طرح چھاتی کو چوسنے لگا پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے تھے اور کہتے تھے تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بکیل ہے تم لوگ جتنا چاہوں مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن اللہ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اسی کی طرح کرنا اس وقت ماں اور بیٹے میں باتچیت ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا تو تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے زنہ کیا ہے اور چوری کی ہے تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا اس پر تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح ہی کرنا یہ کیا بات ہے بچہ بولا کہ وہ سبار ایک ظالم شخص تھا میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اور اس لونڈی پر لوگ تحمت لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنہ کیا ہے اور چوری کی ہے حالانکہ نہ اس نے زنہ کیا ہے نہ چوری کی ہے تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے اور دوستو یہ بھی اللہ کا موجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تحمت لگائی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا اسی طرح دوستو انٹرنیٹ پر آج کل ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے رہتی ہیں تو ان میں سے ایک ایسی ویڈیو نظر میں آئی ہے جو کہ امریکہ کے شہر نیویورک کی ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے اور دوستو اسی طرح سے بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک ہندو انتہاں پسند رہتا تھا وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اور مشہورے زمانہ بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نہ کہ بے شک اللہ جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے دے اور اللہ پاک نے اس انتہا پسند ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی موجزہ کیا کہ اسے دیکھنے کے بار نہ صرف وہ بلکہ اس کے گاؤں کے لوگ بھی دارہ اسلام میں داخل ہونے لگے جی ہاں دوستو اس کٹر آدمی کے گھر میں اللہ پاک نے ایک ایسے بچے کی پیدائش کی جو کی بہت عرصے سے بے اولاد تھا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے بیٹے کی خوشکبری سے نبازا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے کہ اس بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہی ہیں تو دوستو یہ اللہ پاک کا موجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لئے ہیں اس نشانی کو دیکھ کر نہ صرف وہ بلکہ اس کے گاؤں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اللہ پاک نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ قیفیت تاریخی کی وہ اللہ کی وہدانیت کو ماننے کے لئے انکار نہ کر سکے سبحان اللہ دوستو کمنٹ باکس میں آپ بھی سبحان اللہ لکھئے گا کیونکہ اللہ کا موجزہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بھارت کے شہر میں پیش آیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ